ڈالر کی تنزلی جاری مزید سسدہ اوپن مارکٹ میں اشیاء خورو نوش سستی اور یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگی ہو گئے ادارہ شماریات نے یوٹیلٹی سٹورز اور اوپن مارکٹ کے ریٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق اوپن مارکٹ میں اشیاء سستی اور یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگی ہے ادارہ شماریات کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز پر دال مسور اوپن مارکٹ کی نسبت گیارہ روپے اٹھتر پیسے فی کلو مہنگی ہے اوپن مارکٹ میں ایک کلو دال مسور کی قیمت دو سو اٹھانوے روپے بائیس پیسے اور یوٹیلٹی سٹورز پر تین سو ڈس روپے کلو ہے ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر سفید چنہ اوپن مارکٹ کی نسبت دس روپے چوبیس پیسے مہنگا ہے اوپن مارکٹ میں صفید چنافی کلو 309 روپے 76 پیسے ہے جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 320 روپے کلو ہے اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز پر باسمتی چاول اور سیلا چاول بھی اوپن مارکٹ کی نسبت مہنگے ہیں دوسرے جانب ڈالر کی تنظلی جاری انٹر بینک میں 218 روپے 50 پیسے پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ہفتے کاروباری ہفتے کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی تھی اور ڈالر 1 روپے 22 پیسے کم ہوں کر 222 روپے پر بند ہوا تھا پیر کے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور کاروبار کے آغاز پر ڈالر 30 پیسے سستا ہوا اور 219 روپے 62 پیسے پر آ گیا کاروبار کے دوران ڈالر کی قدمیں مزید کمی ہوئی اور ڈالر ایک روپے 42 پیسے سستہ ہو کر 218 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ